وَضُرُوبُهُ النَّاتِجَةُ اَيضًا أَرْبَعَةٌ احدها من الکلیتین والصغرہ موجبت ينتج سالبتاً کلیتاً فَخَوْلِنَا كُلُّ جَأْبَا وَلَا شَيْئَ مِنْ آبَا فَلَا شَيْئَ مِنْ جَأْا وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا الْإِنْتَاجِ عَقْسُ الْقُبْرَا وَإِنَّكَ إِذَا عَقَسْتَ الْقُبْرَا فَارَ لَا شَيْئَ مِنْ بَآَا وَبِنْ زِمَامِهِ إِلَى الصُّغْرَا انتظم الشفل الأول وَيُنتِجُ النَّتِيجَةَ الْمَطْلُوبَةَ بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے شکل اول کی ضربیں بنائی تھی شکل اول کی اور آپ نے اس میں دیکھا تھا کہ سولہ احتمالات میں سے چار شکلیں جو تھی وہ منتج تھی نتیجہ دینے والی تھی جبکہ بارہ ضربیں وہ عقیمہ تھی یعنی نتیجہ دینے والی نہیں تھی بھئی اور ضابطے میں نے آپ کو لکھوا دیئے تھے کہ موجبہ اور سالبہ اکٹھے ہوں تو نتیجہ کیا آتا ہے؟ سالبہ اور اگر کلیہ اور جوزیہ اکٹھے ہوں تو نتیجہ کیا آتا ہے؟ جوزیہ آتا ہے اور اگر دونوں جوزیہ ہوں تو بھی نتیجہ جوزی آئے گا اور اگر دونوں کلیہ ہوں تو نتیجہ کبھی کلیہ اور کبھی جوزیہ کہاں کلیہ اور کہاں جوزیہ آئے گا؟ شکل اول اور شکل ثانی میں کلیہ آئے گا جب دو کلیہ ملیں تو نتیجہ بھی کلیہ آئے گا شکل اول اور ثانی میں جبکہ شکل ثالث اور رابع میں نتیجہ جوزیہ آئے گا جب دو کلیہ آپس میں ملیں بھئی صورت سمجھ میں آگئی تو خلاصہ کلام یہ ہوا تھا کہ شکل اول اور ثانی میں نتیجہ کلیہ بھی آسکتا ہے جوزیہ بھی آسکتا ہے جبکہ شکل ثالث اور رابع میں نتیجہ ہمیشہ ہمیشہ کیا آئے گا جوزیہ ہی آئے گا وہاں کلیہ نہیں آئے گا بھئی صورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح بس کسی میں مزید تفصیل یاد رکھیں کہ شکل ثالث میں تو نتیجہ ہمیشہ جوزیہ ہوگا شکل رابع میں صرف ایک جگہ پر آ کر نتیجہ کلیہ آئے گا باقی وہاں بھی ہمیشہ کیا آئے گا جوزیہ آئے گا ایک شکل ہے ایک ضرب ہے شکل رابع میں وہاں پر نتیجہ کلیہ آئے گا بھئی کلیہ صورت سمجھ میں آگئی بھئی اور وہ جگہ یاد رکھیں شکل رابع میں صغرہ جب صالبہ کلیہ ہو اور قبرہ موجبہ کلیہ ہو تو نتیجہ صالبہ کلیہ آتا ہے یہ ضرب نوٹ کر لیں اپنے پاس بھئی یہ یاد رکھیں یہ ایک ضرب ہے شکل رابع میں شکل رابع میں جس میں صغرہ صالبہ کلیہ ہو اور قبرہ موجبہ کلیہ ہو صغرہ صالبہ کلیہ اور قبرہ موجبہ کلیہ تو نتیجہ صالبہ کلیہ آتا ہے یہ ایک ضرب ہے شکل رابع میں جہاں نتیجہ کلیہ آئے گا باقی شکل سالس اور رابع میں نتیجہ ہمیشہ جزیہ آئے گا چاہے دونوں مقدمیں کلیہ ہی کیوں نہ ہوں بھئی یہ بات یاد رہے گی بھئی یہ اچھی طرح یاد رکھنا بھئی خلاصہ کلان کیا کہ اگر دو قلیہ ملیں دو قلیہ ملیں تو شکل اول میں بھی نتیجہ کلیہ آئے گا شکل ثانی میں بھی کلیہ آئے گا شکل سالس اور رابع میں جزیہ آئے گا صرف ایک جگہ ہے شکل رابع میں جہاں کلیہ آئے گا بھئی نتیجہ سورت سمجھ میں آگئی بھئی آج ہم ضربیں کریں گے شکل ثانی کی شکل ثانی کی تو وہ بتلا رہے ہیں کہ وہ ضروع وہو ناتیجہ تو ایزن اربع تن کہ اس کی شکل ثانی کی وہ ضربیں جو نتیجہ دینے والی ہیں وہ بھی چار ہیں بھئی شکل ثانی میں بھی کتنی ضربیں نتیجہ دیں گی چار ضربیں نتیجہ دیں گی جبکہ بارہ ضربیں وہ عقیمہ ہیں بھئی وہ نتیجہ نہیں دیں گی اب وہ کون کون سی ضربیں ہیں بھئی وہی نقشہ پھر نکال لیجئے بھئی جی وہ نقشہ نکال لیا بھئی اچھا بھئی اس کے ایک طرف ہم نے صغرہ اور اس کے ساتھ پھر قبرہ بنائے بھئی اور ہر صغرہ کے ساتھ کتنی قسم کے قبرہ آ سکتے ہیں چار قسم کے تو شکل اول کا خانہ تو حل ہو گیا اب شکل ثانی کے خانے میں آپ نے لکھنا ہے بھئی ضربیں پیچھے سے دیکھتے جائیں گے اور لکھیں گے شکل ثانی میں اور شکل ثانی کی جہاں شرائط پوری ہوں گی وہاں پر نتیجہ آئے گا جہاں پر شرطیں نہیں پوری شکل ثانی کی وہاں نتیجہ بھی نہیں ہے تو شکل ثانی بھئی شکل ثانی کے اندر حد اوسط کس جگہ پر آیا کرتا ہے بھئی دونوں میں محمول کی جگہ شکل اول میں حد اوسط صغرہ میں محمول کی جگہ تھا اور کبرہ میں موضوع کی جگہ شکل ثانی میں حد اوسط دونوں میں محمول کی جگہ شکل ثالث میں حد اوسط دونوں میں موضوع کی جگہ اور شکل رابع جو شکل اول کا عقص ہے تو شکل رابع میں حد اوسط صغرہ میں موضوع کی جگہ اور کبرا میں محمول کی جگہ آئے گا بھئی محمول کی جگہ تو لہٰذا اب دیکھئے بھئی پہلی سطر میں دیکھئے اس نقشے کے اندر پہلے شرطیں تو دیکھنے شرطیں کیا ہیں بھئی شکل ثانی کی کیف میں کیف میں اختلاف ہونا چاہیے صغرہ اگر موجبہ ہے تو کبرا کو کیا ہونا چاہیے سالبہ اور اگر صغرہ سالبہ ہے تو کبرا کو کیا ہونا چاہیے موجبہ ہونا چاہیے اور دوسری شرط کیا ہے کلیت کبرا کبرا کیا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے جوزیہ نہیں ہونا چاہیے اب پہلی سطر میں دیکھئے بھئی صغرہ کیا ہے صغرہ ہے موجبہ کلیہ بھئی موجیبہ کلیا اور کبرا کیا ہے بھئی اس کے سامنے موجیبہ کلیا تو تھا یہ بھئی پہلی شرط پوری ہے پہلی شرط پوری ہے کہ نہیں بھئی کیوں دونوں موجیبہ ہیں حالانکہ اس کیپ میں اختلاف ہونا چاہیے تھا صغرہ موجیبہ ہے تو کبرا کو کیا ہونا چاہیے خالبہ معلوم ہوا پہلی ضرب یہ غیر منتیج ہے اس میں پہلی شرط نہیں پوری بھئی دوسری شرط وہ آپ کو دیکھنے کی اس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک بھی شرط پوری نہیں ہو رہی تو بس پتا چل گیا نتیجہ نہیں آئے گا تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں لکھنا پہلی سطر میں اس کا نتیجہ نہیں آئے گا دوسری سطر میں آئیے صغرہ کیا ہے موجیبہ کلیا ہی ہے اور کبرا کیا ہے موجیبہ جزیہ ہے پہلی شرط پوری ہے پہلی شرط بھی پوری نہیں اور بلکہ یہاں تو دوسری بھی نہیں پوری بھئی کبرا کلیا نہیں ہے بلکہ جزیہ ہے لہٰذا اس کا بھی نتیجہ نہیں آئے گا تیسری سطر میں آئیے بھئی سغرہ کیا ہے موجیبہ کلیا اور کبرا کیا ہے سالبہ کلیا پہلی شرط کیس میں اختلاف پایا جا رہا ہے کہ نہیں پہلی شرط پوری ہے سغرہ موجیبہ ہے تو کبرا سالبہ دوسری شرط ہی کہ کبرا کلیا ہونا چاہیے وہ شرط پوری ہے یا نہیں وہ بھی پوری ہے کہ کبرا کیا ہے سالبہ کلیا تہالا اس سانے کے سامنے یعنی تین نمبر میں شکل سانی کے اندر لکھ لیں کنارے پر یون تیجو یون تیجو اچھا نتیجہ آئے گا کیا بھئی ایک موجیبہ ہے ایک سالبہ ہے نتیجہ کیا آئے گا سالبہ دونوں کلیاں ہیں نتیجہ کیا آئے گا کلیاں ہی آئے گا شکل سانی ہے اس میں کلیاں آتا ہے نتیجہ سالس اور رابے میں جا کے وہ جزیہ آتا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو نتیجہ کیا آیا سالبہ کلیاں تو تیسری سطر میں آپ نے شکل سانی والے خانے میں کیا لکھا یون تیجو سالبہ تن کلی یا تن یون تیجو سالبہ تن کلی یا تن لکھ لیا بھئی اچھا اس پہ اگلی سطر میں آئیے چار نمبر میں سغرا کیا ہے موجبہ کلیا اور کبرا کیا ہے سالبہ جزیہ پہلی شرط پوری ہے یہاں پہلی شرط پوری ہے سغرا موجبہ ہے تو کبرا سالبہ ہے کیس میں اختلاف ہے دوسری شرط کلی یا تے کبرا وہ پوری ہے وہ نہیں پوری کیونکہ کبرا تو یہاں سالبہ جزیہ ہے بھئی لہذا اس میں بھی نتیجہ نہیں آئے گا پانچویں زرد میں آئیے بھئی سغرا کیا ہے موجبہ جزیہ اس کے سامنے کبرا کیا ہے موجبہ کلیا تو ایجاب اور خسل میں اختلاف ہے یہاں نہیں ہے یہاں پہلی شرط ہی نہیں پوری لہذا اس میں بھی نتیجہ نہیں آئے گا اس کو بھی چھوڑ دیں اس سے نشلی سطر چھے نمبر میں آئیے بھئی سغرا کیا ہے موجبہ جزیہ ہی ہے جبکہ کبرا وہ بھی موجبہ جزیہ تو یہاں بھی پہلی شرط ہی پوری نہیں جب پہلی شرط پوری نہیں تو یہاں نتیجہ نہیں آئے گا بلکہ دوسری بھی یہاں پر پوری نہیں ہے کلیت کبرا والی تو اس کو بھی چھوڑ دیں اگلی سطر میں آئیے سات نمبر میں بھئی سغرا کیا ہے موجبہ جزیہ کبرا کیا ہے سالبہ کلیا پہلی شرط پوری ہے پہلی شرط پوری ہے جبکہ سغرا موجبہ ہے تو کبرا سالبہ ہے اور دوسری شرط کیا تھی کلیت کبرا کبرا کلیا ہے یہاں کے نہیں ہے کبرا بھی کلیا ہے دوسری شرط بھی پوری تو یہ بھی نتیجہ دیں گی یہ ولی ضرب لہذا یہ سات نمبر خانے میں شکل ثانی کے اندر لکھ لیجئے بھئی یون تیجو یون تیجو اچھا نتیجہ آئے گا کیا ذرا یہ غور پر ہو سغرا ہے موجبہ کبرا ہے سالبہ نتیجہ کیا آئے گا سالبہ اور سغرا ہے جزیہ کبرا ہے کلیا نتیجہ کیا آئے گا جزیہ تو کیا نتیجہ بنا سالبہ جزیہ شاباش سالبہ جزیہ تو لکھ لیں یون تیجو سالبتن جزیتن یون تیجو سالبتن جزیتن آگے آٹھ نمبر ستر میں آئیے سغرا کیا ہے موجبہ جزیہ کبرا کیا ہے سالبہ جزیہ پہلی شرط پوری ہے کہ نہیں پہلی شرط پوری ہے کہ سغرا موجبہ ہے تو کبرا سالبہ ہے کیف میں اسطلاف ہے دوسری شرط کلیت کبرا پوری ہے وہ پوری نہیں ہے کبرا تو سالبہ جزیہ یہاں پر ہے جبکہ ہمیں کلیت چاہیئے تھا لہذا اس کا بھی نتیجہ نہیں آئے تھا اس کو بھی چھوڑ دیں اس سے نشلی سطر نو نمبر میں آئیے سغرا کیا ہے سالبہ کلیہ اور کبرا کیا ہے موجبہ کلیہ بھئی ایجاب و سل میں اختلاف ہے دونوں کا کہ نہیں دونوں کا اختلاف پہلی شرط پوری دوسری شرط کیا تھی ایجاب کبرا کبرا نہیں دوسری شرط کلیت کبرا کبرا کیا ہونا چاہیے کلیہ وہ پوری ہے یا نہیں وہ بھی شرط پوری تو اس میں دونوں شرطیں پوری نو نمبر شکل میں تو لہذا اب نتیجہ پہ غور کرتے ہیں نتیجہ کیا آئے گا بھئی دیکھئے پہلا سالبہ ہے دوسرا موجبہ ہے نتیجہ کیا آنا چاہیے سالبہ پہلا بھی کلیہ دوسرا بھی کلیہ نتیجہ کیا آئے گا کلیہ ہی آئے گا تو نتیجہ کیا بنا سالبہ کلیہ تو اہلا یہاں آگے لکھ لیں شکل ثانی میں ینتیجو سالبتن کلیتن ینتیجو سالبتن کلیتن لکھ لیا بھئی اچھا اس کے بعد دس نمبر سطر میں آئیے سغرا کیا ہے سالبہ کلیہ کبرا کیا ہے موجبہ جوزیہ ایجاب اور سل میں اختلاف ہے پہلی شر پوری دوسری شر کلیت کبرا ہے کلیت کبرا نہیں کبرا تو یہاں موجبہ جوزیہ ہے لہذا نتیجہ نہیں آئے گا اس کو چھوڑ دیں اس سے نیچے والی دونوں شکلیں کونسی ہیں گیارہ اور بارہ سالبہ کبرا میں کبرا میں دونوں سالبہ ہیں اور سغرا بھی کیا ہے یہاں سالبہ تو کیف میں اختلاف نہیں لہذا یہ دونوں بھی نتیجہ نہیں دیں گی تیرہ نمبر خطر ضرب میں آئیے بھئی سغرا کیا ہے سالبہ جوزیہ کبرا کیا ہے موجبہ کلیہ سلب اور ایجاب میں اختلاف ہے دونوں میں پہلی شرط پوری دوسری شرط کلیت کبرا ہے دوسری شرط پوری یہ نتیجہ دے گی اس کا مطلب ہے یہ ضرب اچھا سالبہ اور موجبہ میں نتیجہ کیا آتا ہے سالبہ اور جوزیہ اور کلیہ میں نتیجہ کیا آتا ہے جوزیہ تو نتیجہ کیا بنا سالبہ جوزیہ سالبہ جوزیہ تو تیرہ نمبر میں شکل ثانی کے اندر لکھ لیں اس سے اگلی سطر میں آئیے سغرا کیا ہے سالبہ جوزیہ کبرا کیا ہے موجبہ جوزیہ عجاب اور سال میں تو دونوں میں اختلاف ہے پہلی شرط پوری دوسری شرط کیا تھی کلیت کبرا اور یہاں پر وہ پوری ہے نہیں پوری یہ چودہ نمبر خانے میں کیونکہ موجبہ جوزیہ ہے کبرا تو یہ نتیجہ نہیں دے گی اگلی دونوں شکلوں کے اندر کبرا ہے سالبہ اور سغرا تو ہے ہی سالبہ تو عجاب اور سلم اختلاف نہیں لہذا یہ دونوں بھی نتیجہ نہیں دیں گے تو دیکھئے کتنے نتیجے آئے کل چار دیکھا یہی اب وہ بیان کر رہے تھے کہ اس کے بھی نتیجہ دینے والی ضربیں کتنی ہیں چار اور کیا نتیجہ آ رہا ہے دیکھئے غور کیجئے بھئی دو میں سالبہ کلیہ ہے نتیجہ اور دو میں سالبہ جزیہ ہے بھئی دو میں سالبہ کلیہ ہے اور دو میں سالبہ جزیہ ہے صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی اب یہی قسمیں بیان کریں گے کتاب میں بھی اور ساتھ ساتھ مثال بھی دیں گے مثال بھی دیں گے مثلا پہلی کس کا نتیجہ آیا تھا کون سی ضرب تھی سیسے نمبر والی سغرہ کیا تھا موجبہ کلیہ اور کبرا کیا تھا سالبہ کلیہ سالبہ کلیہ سو اس کی سغرہ وہ بنائیں گے موجبہ کلیہ اور کبرا بنائیں گے سالبہ کلیہ اور نتیجہ اس کا وہ نکالیں گے سالبہ کلیہ اسی طرح ہر ایک کے مطابق وہ مثالیں بناتے جائیں گے اور تو اس نقشے کو بھی سامنے رکھیں اور کتاب پر بھی دیکھتے جائیں بھئی تو کہتے ہیں وَذُرُو وَهُن نَا تِجَتُ اَذَنْ أَرْبَاتٌ اور اس شکل ثانی کی وہ ضربیں جو نتیجہ دینے والی ہیں وہ بھی چار ہیں اَحَدُ هَا مِنَ الْكُلِّيَتَيْنِ ایک جو ہے ان ضربوں میں سے وہ کس سے ہے کلیہ دونوں کلیوں سے مرقب ہے یہ پہلے ضرب بھئی ہم نے کیا بنائی تھی پہلے ضرب جس نے نتیجہ دیا جی صغرہ کیا تھا موجبہ کلیہ اور کبرا کیا تھا دیکھو دونوں کلیہ ہیں وَسْصُغْرَ موجبتن اور صغرہ کتاب میں کیا کہہ رہے ہیں وَسْصُغْرَ موجبتن اور صغرہ کیا ہے موجبہ دونوں کلیہ ہیں اور صغرہ موجبہ ہے خود بخود پتا چل گیا کبرا کیا ہوگا ہم نے بھی یہی بنایا صغرہ دیکھو پہلے میں موجبہ کلیہ اور صغرہ صغرہ ہے موجبہ کلیہ اور کبرا ہے صالبہ کلیہ اور یونتی جو کتاب میں کہہ رہے ہیں یونتی جو صالبہ تن کلیہ تن یہ کیا نتیجہ دے گا یہ ذرف صالبہ کلیہ نتیجہ دے گی ہم نے بھی کیا کلو جا با کلو جا با یہ کون سا قضیہ ہے کلو جا با پہ نظر رکھیں موجبہ صالبہ ہے موجبہ اور کلیہ ہے جو دیا ہے کلیہ تو دیکھو موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ وہ ہی ذر بنا رہے ہیں وَلَا شَيْعَمِنْ آ بَا کوئی بھی چیز آ میں سے با نہیں ہے یہ کون سا ہے یہ صالبہ کلیہ ہے کیا ہے صالبہ کلیہ اور غور کر رہے ہیں آپ بھئی شکل ثانی ہے شکل ثانی میں حد احصد کہا آتا ہے دونوں میں محمول کی جگہ یعنی دونوں میں محمول کی جگہ ایک ہی چیز آتی ہے انہوں نے بھی دونوں جگہ بارک تھا بھئی کل جا با اور لاشی امین آ با دونوں جگہ انہوں نے بارک تھا یعنی بتلا دیئے یہ حد احصد یہ ہا رہا ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئے بھئی اور نتیجہ کیا ہم نے نکالا تھا سالبہ کلیہ وہی اب نکالیں گے جا یہ موضوع ہے آ یہ محمول ہے جا کہاں سے آیا سغرہ سے کیونکہ موضوع اس نتیجے کامیشہ سغرہ سے آتا ہے اور آ یہ کبرہ سے آیا بھئی دیکھیں یہ سالبہ کلیہ ہے کیا ہے سالبہ کلیہ ہے بھئی سالبہ کلیہ ان کی جگہ آپ کوئی لفظ لگا دیں بھئی جا با اور آ ان کی جگہ کوئی لفظ دنیا کے آپ لے آئیں لیکن صادق ہونا چاہیے جو جملہ بنے وہ کیا ہو صادق ہو تو نتیجہ ہمیشہ یہ ہی آئے گا مثلا کل جا با جی بنائیے جملہ صادق ہو آپ کچھ بھی بنا لیں اور جا کی جگہ جو رکھا ہے با کی جگہ جو رکھا ہے اگر آگے جا اور با آئے تو وہاں بھی وہی رکھتے جانا ہے سورة سمجھ میں آگئی جو با کی جگہ ایک جگہ رکھا ہے دوسری جگہ بھی با میں وہی رکھنا ہے شکل ہم نے بنانی ہے تو کل جا بنائیے کوئی بنائے بھئی عام استعمال والا کل انسان حیوان کل انسان حیوان آگے لا شیع من آ با لا شیع من الحجر بحیوان پہلے میں با کی جگہ حیوان لائے تھے یہاں پھر با آ رہا تھا تو اس کی جگہ پھر ہم کیا لائے حیوان تو نتیجہ کیا آیا جا کی جگہ کیا رکھا تھا انسان آ کی جگہ کیا رکھا تھا حجر فلا شیع من انسان بحجر دیکھو نتیجہ صادق ہے یا نہیں بھئی وَالدلیل عَلَى حَذَلْ اِنْتَاجِ عَقْسُ الْكُبْرَىٰ اور دلیل اس نتیجہ دینے پر وہ عَقْسِ کُبْرَىٰ ہے اس نتیجہ دینے پر دلیل کیا ہے عَقْسِ کُبْرَىٰ بھئی شکل اول میں دلیل کی بات پڑھتے ہیں توجہ ہے سبق کی طرف وجہ یہ کہ میں بتلایا تھا شکل اول اشرف الاشکال ہے وہ نتیجہ اس میں بدیہی ہوتا ہے اس میں غور و فکر کرنا ہی نہیں پڑھتا جو اور جو چیز بدیہی ہو اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی بدیہی تو وہ جو خود بخود سمجھ میں آجائے غور کر نہیں نہ پڑھے تو وہاں دلیل کی ضرورت ہی نہیں اور یہ جو قسمیں ہیں باقی تین ان میں غور کرنا پڑتا ہے تو لہذا اس کے لئے پھر دلیلیں چاہیئے بھئی کس طرح یہ نتیجہ بنا گئی ثابت کریں اس کو تو انہوں نے پہلی ضرب کا نتیجہ کیا نکالا سالے با کلیا اب اس پر دلیل قائم کر رہے ہیں کہ دلیل اس نتیجہ دینے پر عقص کبرا ہے کیا چیز دلیل ہے عقص کبرا یاد رکھ ضرب ثانی شکل ثانی ہے شکل ثانی اس میں نتیجہ پر دلیلیں قائم کی جاتی ہیں چار قسم کی دلیلیں دیتے ہیں آپ سے سغرہ کو بھی ذکر کریں گے باقی دلیلیں آپ اگلی کتابوں میں پڑھ رہیں گے سورہ سمجھ میں آگئی بس اتنا آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ پہلی شکل میں دلیلوں کی ضرورت نہیں باقی شکلوں میں دلیلیں چاہیے بھئی کیا چاہیے دلیل چاہیے کہ کس طرح یہ نتیجہ آیا آپ نے کیسے یہ نتیجہ نکالا ہمیں دلیل دیں بھئی اور دلیلیں کتنی قسم کی شکل ثانی میں ذکر کرتے ہیں چار آکسِ کبرا آکسِ صغرہ دلیلِ خلف اور دلیلِ افتراض تو یہ اب آکسِ کبرا ذکر کر رہے ہیں بھئی آکسِ کبرا کہتے ہیں وَدْدَلِيلُ عَلَى حَادَ الْإِنْتَاجِ عَقْسُ الْكُبْرَى اور اس نتیجہ دینے پر دلیل جو ہے وہ آکسِ کبرا ہے وہ کس طرح ہے آکسِ کبرا کی دلیل کس طرح بناتے ہیں پس جب آپ کبرا کا عقس کر دیں آپ کیا کر دیں کبرا کا عقس کر دیں کبرا کیا تھا سالبہ کلیہ تھا اوپر دیکھیں کیا تھا وہ پڑھیں اس کو کبرا کبرا لا شیع امین آبا لا شیع امین آبا ایت کا عقس کرنا ہے عقس کیسے کرتے تھے یاد ہے یا بھول گئے بھئی موضوع کے جگہ محمول اور محمول کے جگہ موضوع لے آتے تھے اور صدق کو اور قیف کو برقرار رکھتے تھے صدق اور قیف کو برقرار رکھتے تھے اگر پہلا سالبہ ہے تو اگلا عقس بھی سالبہ ہونا چاہیے اگر اصل موجبہ ہے تو عقس کو بھی موجبہ ہونا چاہیے اور پہل اصل صادق ہے تو عقس بھی صادق ہونا چاہیے جی تو لا شیع امین آبا اس کا عقس کریں بھئی لا شیع امین با آبا با کو علیس کی جگہ لے آئے علیس کو با کی جگہ لے آئے بھئی لا شیع امین با آبا یہ اس کا عقس آگیا عقس آگیا اچھا وَبِنْ زِمَانِهِ الَسْسُغْرَةِ اور پھر اس کو صغرہ کے ساتھ ملانے سے صغرہ سے ملانے سے اِن تَغَمَ الشَّقْلُ الْاوَلُ مُرَتَّبُ ہو گئی شَقْلِ اَوَلُ یہ جو ہم نے قُبْرَا کا عقس کیا بھئی کس کا عقس قُبْرَا کا عقس کیا اس کو اب ہم پھر صغرہ سے جوڑ دیتے ہیں پہلے کیا جڑا ہوا تھا صغرہ سے لا شیع امین آ با اب کیا جس کو ہٹا کر کس کو جوڑ دیں اس کے عقس کو یعنی لا شیع امین با آ اب کیا بن گئی شَقْلِ اَوَلُ بن گئی کیا بن گئی کس طرح بنی شَقْلِ اَوَلُ دیکھو حدِ اَوْسَت بھی نظر رکھو سغرہ میں حدِ اَوْسَت کہاں ہے محمول کی جگہ شَقْلِ اَوَلُ میں بھی کہاں ہوتا تھا محمول کی جگہ کبرا میں بھی اب نظر کریں لا شیع امین با آ کبرا میں کہاں آ گیا حدِ اَوْسَت موضوع کی جگہ اور شَقْلِ اَوَلُ میں بھی کہاں ہوتا تھا موضوع کی جگہ تو یہ بھی آئی نہیں ہی دیکھو حدِ اَوْسَت کیونکہ شَقْلِ اَوْسَت تو نام ہی یہ حدِ اَوْسَت کیا سی بات سے ہے نا کہ یہ کہاں آ رہی ہے تو یہ شَقْلِ اَوَلُ بن گئی اور شَقْلِ اَوْل وہ تو اس میں تو غور کرنا ہی نہیں پڑتا فوراں خود بخود کیا کرتی ہے وہ نتیجہ دیتی ہے نتیجہ دیتی ہے تو نتیجہ کیا آئے گا نظر رکھیں بھئی کُلُ جَا بَا لا شیع امین با آ کیا نتیجہ نکلا پہلا ہے موجبا دوسرا ہے سالِبا نتیجہ کیا آئے گا سالِبا اور پہلا بھی کُلیہ دوسرا بھی کُلیہ نتیجہ بھی کیا آئے گا کُلیہ تو نتیجہ کیا بن گیا سالِبا کُلیہ تو نتیجہ بنایئے بھئی سالِبا کُلیہ بنانا ہے موضوع لینا ہے صغرہ سے حدِ اُسَت کو گرانا ہے اور محمول کہاں سے لینا ہے صوبرا سے جی صغرہ ہے کُلُّ جَا بَا اور صغرہ اور کُبرہ ہے لَا شَيْءْ أَمِنْ بَا آ جی کیا نتیجہ آیا شابر لَا شَيْءْ أَمِنْ جَا آ لَا شَيْءْ أَمِنْ جَا آ اچھا اور پہلے کیا نتیجہ آیا تھا پہلے بھی یہی نتیجہ انہوں نے ذکر کیا تھا دیکھو وہی نتیجہ آ گیا ہم شکل ثانی کو پھیر کر شکل اول کی طرف لے گئے کس طرح لے کر گئے شکل اول کی طرف کبرا کا حق نکال کر لیا تھا ہم نے تو شکل اول بنا لی اور شکل اول میں تو نتیجہ بدی ہی ہوتا ہے خود بخود نکل آتا ہے تو خود بخود کیا نتیجہ نکل آیا وہی نتیجہ نکل آیا جو شکل ثانی میں نتیجہ آ رہا تھا معلوم ہوا ہمارا قیاس صحیح ہے ہمارا قیاس صحیح ہے کہ شکل ثانی میں یہ ولی ضرب جو بیان ہو رہی ہے یہ صالبہ کلیہ ہی نتیجہ دیتی ہے کیا نتیجہ دیتی ہے صالبہ کلیہ ہی نتیجہ دیتی ہے دلیل کیا ہے اس پر آکس کبرا کیسے آکس کبرا ہم نے کبرا کا آکس کر کے اس کو اسی طرح صغرہ کے ساتھ ملا دیا تو ہمیں شکل اول حاصل ہوئی ہم نے اس سے نتیجہ نکالا تو بھی آئی نہیں وہی نتیجہ نکل آیا جو ابھی کچھ دیر پہلے نکل رہا تھا شکل ثانی میں بھئی سورت سمجھ میں آگئی وہاں بھی کیا نتیجہ تھا صالبہ کلیہ شکل اول کی طرف لے گئے تو بھی کیا نتیجہ آیا صالبہ کلیہ ہی نتیجہ آیا بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ دلیل کس کو ذکر کیا انہوں نے آکس کبرا آکس کبرا کس کو کہتے ہیں کبرا کا آکس کر کے صغرہ کے ساتھ ملا دیا جائے تو کیا بن جاتی ہے شکل اول پھر نتیجہ نکال لیا جاتا ہے تو بھی آئی نہیں ہی وہی نتیجہ آئے گا جو آپ نے شکل ثانی میں ابھی کچھ دیر پہلے نکالا تھا بھئی سب کو بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی اور بھئی یہ آپ کیوں نکالتے ہیں کیا وجہ ہے بھئی دراصل لے جانا چاہتے ہیں ہم شکل اول کی طرف ہم کس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں شکل اول اور شکل اول تو بدیہیل انتاعت ہے وہ تو بدیہی طور پر نتیجہ دیتی ہے تو جب ہم شکل اول کی طرف اس کو لے گئے اور نتیجہ وہی آیا معلوم ہوا ہمارا قیاس صحیح ہے ہمارا قیاس صحیح ہمارا نتیجہ صحیح ہے بھئی اس کا مطلب ہے اور عقص کو لے کر جاتے ہیں بھئی بھئی عقص کریں گے تو شکل اول بنے گی نا بیسے تو شکل اول بنی نہیں سکتی موضوع محمول کو شکل اول کے مطابق ہمیں جگہ چاہیے بھئی سورہ حد اعصد کی حد اعصد اور اس پر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ بھئی یہ بے عینی ہی وہی نتیجہ آیا ٹھیک ہے یہ بات تو ہمیں تسلیم ہے جو شکل ثانی میں نتیجہ آ رہا تھا عقص نکال کے شکل اول بنائی تو بھی وہی نتیجہ آیا تو یہ تو عقص کے ذریعے وہ نتیجہ آیا کس کے ذریعے آیا عقص کے ذریعے آیا اصل کے ذریعے تو نہیں آیا اصل کا تو ہم نے کیا کر لیا عقص کر لیا ہے تو یہ تو عقص کے ذریعے نتیجہ آیا اصل کے ذریعے تو نہیں آیا آپ نے ساری شکل بدل دی صورت بدل دی اور پھر کہہ رہے ہیں یہ دلیل ہے کیسے دلیل ہے یہ اے تیرا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کیا ذکر کر رہے ہیں آپ نے شکلِ آسانی میں ایک ضرب بنائی جس میں صغرہ تھا موجبہ کلیا اور قبرہ تھا صالبہ کلیا اور نتیجہ آیا تھا صالبہ کلیا آپ نے دلیل کیا ذکر کی کہ قبرہ کا عقص کر کے شکلِ اول بنا لو اور پھر نتیجہ نکالو تو یہی نتیجہ آئے گا جو ہم نے صالبہ کلیا نکالا تو یہ دلیل کیسے بن گئی بھئی یہ تو آپ نے عقص کو ملایا بھئی عقص بھئی دلیل یہ اس طرح ہے کہ عقص جو ہوتا ہے نا وہ قد اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے عقص کیا ہوتا ہے اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے اس سے جدا نہیں ہوتا عقص کیا ہوتا ہے اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے اس سے جدا نہیں ہوتا اور جب ہم نے لازم کے ذریعے نتیجہ ثابت کر دیا تو معلوم بھئی اصل میں بھی یہی نتیجہ آئے گا مثلا دین دین کا ہونا یہ سورج کے ساتھ لازم ہے دین کا ہونا سورج کے ساتھ لازم ہے اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ اس وقت دین ہے تو خود بخود یہ بھی ثابت ہو جائے گا ایسے نہیں کہ سورج بھی نکلا ہوا جب میں ثابت کر دوں کہ اس وقت دین ہے تو کیا ثابت خود بخود کیا ثابت ہو جائے گا سورج بھی کیونکہ یہ سورج کے ساتھ لازم ہے دین کا ہونا تو جب لازم کو ثابت کر دیا تو اصل خود بخود کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا تو یہاں بھی جب ہم نے عقص کی یعنی لازم کو ثابت کر دیا تو اصل خود بخود کیا ہو گیا صاحب بات سمجھ میں آگئی چلیئے بات پہ اللہ علم بحقیقت الکلام